بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کا سب سے گرم سہرہ سہارا شمالی افریقہ میں پھیلا ہوا ایک سہرہ ہے جو کہ 92 لاکھ مربع کلومیٹر کے رکبے کے ساتھ یہ دنیا کا سب سے بڑا گرم سہرہ ہے اور مجموعی طور پر تیسرا سب سے بڑا سہرہ ہے جو صرف انٹارکٹک اور شمالی آرکٹک کے سہرہوں سے چھوٹا ہے یہ مشرق میں بہرہ احمر اور شمال میں بہرہ روم سے لے کر مغرب میں بہرے اوکیان اس تک پھیلا ہوا ہے جہاں کا منظر نامہ رفتہ رفتہ سہرہ سے سہلی میدانوں میں تبدیل ہوتا جاتا ہے جنوب میں یہ ساحل سے جوڑا ہے جو کہ دریئے ناجر کی وادی اور سب سہارا افریقہ کے سوڈان کے علاقے کیرد گرد نیم بنجر سوانہ کی پٹی ہے سہرہ کو کئی علاقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے بشمول مغربی سہرہ، وسطی اہگر پہاڑ، تبستی پہاڑ، ائر پہاڑ، سہرائی ٹینیری اور سہرائی لبوان اور لیبیا کا سہرہ سہارا الجزائر، چارڈ، مصر، لیبیا، مالے، مرتانیہ، امراکش، نائجر، مغربی سہارہ، سوڈان اور تیونس کے بڑے حصوں پر محیط ہے یہ 9 ملین مربع کلومیٹر پر محیط ہے جو کہ افریقہ کا 31 فیصد ہے اگر 240 میلی میٹر سے کم موسم سلانہ بارش والے تمام علاقوں کو شامل کیا جائے تو سہارا تقریباً 11 ملین مربع کلومیٹر ہو جائے گا یہ تین مختلف فیزیو گرافک میں سے ایک ہے سہارا اتنا بڑا اور روشن ہے کہ نظری طور پر اسے دوسرے ستاروں سے زمین کی خصوصیت کے طور پر قریب کی موجودہ ٹکنالوجی کے ساتھ پتہ لگایا جا سکتا ہے سورج کی اونچی پوزیشن انتہائی کم نسبت نمی اور پودوں اور بارشوں کی کمی نے سہرائی عظیم کو دنیا کا سب سے زیادہ گرم خطہ بنا دیا ہے اور کچھ جگہوں پر موسم گرمہ کے دوران زمین پر گرم ترین جگہ بھی ہے گرم ترین مہینے کے دوران آست بولن درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر جاتا ہے سوائے انتہائی اونچائی کے سہرائی میں تقریباً ہر جگہ دنیا کا سب سے زیادہ سرکاری طور پر ریکارڈ کیا گیا آست یومیا درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تھا سہارا کے لوگ مختلف نسل کے ہیں ان میں تواریک سمیت امازی مختلف عربی امازی گروپس جیسے حسنیاں بولنے والے سہراوی وغیرہ شامل ہیں عربی بولیاں سہرا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانے ہیں عربی بربر اور اس کی مختلف شکلیں اب امازی کے تحت دوبارہ منظم ہو گئیں اور بیجا زبانے افریقی ایشیای یا ہیمیٹو سامی خاندان کا حصہ ہے وستی سہارا میں پودوں کی تقریباً پانچ سو اقسام شامل ہونے کا تقمینہ لگایا گیا ہے جو کہ رکبے کی بڑی حد کو دیکھتے ہوئے انتہائی کم ہے جس میں ببول کے درخت، خجور، رسیلی، کانٹے دار جھاڑیاں اور گھاس وغیرہ کے پودے شامل ہیں جو کہ پانی کی کمی کو برداشت کر سکتے ہیں مستقل پانی یا جہاں پانی سطح کے قریب آتا ہے وہاں انسانی سرگرمیاں رہیشگاہ پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں یہاں قدرتی وسائل پر مقامی دباؤ شدید ہو سکتا ہے بڑے ممالیہ جانروں کی باقی مندہ بادی خوراک اور تفریق کے لیے شکار کی وجہ سے بہت کم ہو گئی ہے حالیہ برثوں میں الجزائر اور تیونس کے سہراؤں میں زیر زمین ابھی زخائر سے پمپ کیے جانے والے سہراب پانی کا استعمال کرتے ہوئے ترگیاتی منصوبیں شروع ہوئے ہیں یہ سکیم میں اکثر مٹی کے انحطات اور نمکین ہونے کا باعث بنتی ہے